لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ دربار فاروقی میں ایک بار ایک بابقار نوجوان عورت آئی اس کے چہرے پر رنج و غم اور خوف اور گھبرات کے آثار نمائی تھے کرتنوں کو پھلانگتی ہوئی امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی اور کب کب آتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ مجھے ایک شیرخوار بچہ میرا تھا اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں سو دینار تھے میں نے ان دیناروں سے ایک دودھ پلانے والی عورت کو عجرت پر رکھ لیا ہے اب کیا ہے کہ چار عورتیں آتی ہیں اس بچے کو چومتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کونسی عورت اس بچے کی ماں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ اچھا جب وہ عورتیں آئیں تو مجھے بتا دینا وہ عورت چلی دی جب وہ چار عورتیں آئیں تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیج دیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو ان عورتوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس بچے کی ماں ہے تو ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اچھا سروق نہیں کیا آپ نے ایک ایسی عورت سے پردہ اٹھانے کا قصد کیا ہے جس کی اللہ تعالی نے پردہ پوشی کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیاء کرتے ہوئے فرمایا تو نے سچ کہا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو جس کے پاس وہ بچہ تھا اس سے فرمایا کہ جب یہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان کو بچے سے ملنے سے نہ روکنا اور نہ میرے دربار میں کوئی سوال بھیجنا اور تم اس بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتے رہنا یہ فرما کر واپس تشریف لے گئے اس واقعے کو کنز العمال میں حدیث رقم 40,568 میں بیان کیا گیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ موسیقا 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 موسیقی